بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین دنیا کی اخبارات نیو یارک ٹائمز امریکہ نے اس بات کو بالاخر تسلیم کر لیا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سرویسز آئی ایس آئی یا جسے دنیا مار خور کے نام سے پہچانتی ہے دنیا کی ایک طاقتوار ایجنسی کے طور پر سامنے آئی یہ اطراف انہوں نے نیو یارک ٹائمز دیکھیں ایک آرٹیکل پورا چھپا جس میں سیکیورٹی کے بڑے ماہرین جنہوں نے مل جل کے ریسرچ کی دنیا کے مختلف ممالک سے ڈاٹا کٹھا کرنے کے بعد اس آرٹیکل میں انہوں نے کس طرح کیا کہا میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پر فخر محسوس کریں گے سی اے یہ کہ اس وقت درجنوں کے حساب سے ایسے افسران جو دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں وہ یا تو مارے جاتے ہیں یا وہ گھیر گھار کر انہیں اپنا ایجنٹ بنا لیتے ہیں یا وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان ممالک کی فہرست میں پاکستان پہلے نمبر پر اسی لیے جب آئی ایس آئی کا ڈی جی بدلتا ہے تو پوری دنیا کی اخبارات کے پہلے صفات میں تصویر کے ساتھ وہ شائع ہوتا ہے اور پھر دشمنوں کی طرف سے پھر تنز کے نشتر برشتائے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف تعریف میں بھی زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کوئی بھی ہو ان کے ماضی میں کیا تھا اس سے کوئی غرض نہیں نہ ان کے مستقبل سے غرض ہے غرض ہی ہوتی ہے کہ حال میں یہ بندہ پاکستان کی حفاظت کیسے کرے گا اور یہی ان کا موٹو ہے انٹیلیجنس سرورسیس ہمیشہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی آنکھیں اور اس کے کان ہوتے ہیں ان کے بینا اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی آپریشن کامیاب ہو جائے گا تو یہ ناممکن ہے بیرونی اندرونی تمام دشمنوں سے مقابلہ انہوں نے کر رہا ہوتا ہے اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی انٹیلیجنس جو ہیں ان کا 61 ارب ڈالر کا بجٹ ہے اور پاکستان کا سارا بجٹ پورے ملک کا صرف 45 ارب ڈالر ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ جتنا امریکہ کی انٹیلیجنس کے اس وقت ٹوٹل بجٹ ہے وہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہے اور سائز کے لحاظ سے بھی آپ کو پتا ہے لیکن ابھی افغانستان میں آپ نے جو دیکھا اس کا ایک ٹریلر آپ دیکھ لیں نہ کچھ تھوڑی چی ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں امریکہ کے ماہرین یہ سمجھ نہیں پارے کہ یہ ناقابل تسخیر کام کیسے ہو گیا وادی پنشیر والا خاص طور پر اسے دیکھیں فتح کرنے میں ان کے حساب سے کم از کم نو مہینے لگ رہے تھے لیکن کس طرح حکومت بھی بن گئی وادی پنشیر بھی ان فتح ہو گیا جو کہ ناقابل تسخیر تا پوری تاریخ میں یاد رکھی گا قتل و غارت بھی نہیں ہوئی ان کی بیس سال کی محنت اور کھربو ڈالر اب یہ ماہرین نے اس بات پر تسلیم کرنے میں اعتراف کر رہے ہیں مجبور ہو گئے ہیں کہ سی آئی اے نے یہ بات ان سے تسلیم کروائی کہ آپ کے ہمارے ایجنٹ جو ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں یا وفاداری بدل دیتے ہیں اور یہ بات تو خود نہیں بتا رہے تھے اس طرح ایک خفیہ کیبل لیک جسے کہتے ہیں وہ سامنے آئی جو سی آئی اے نے دنیا کے تمام سٹیشنز پر بھیجوائی انہوں نے روس چین ایران اور پاکستان یہ وہ چار ممالک ہیں جہاں پر سی آئی اے کا اس وقت سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ان چار ممالک میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے ان لوگ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہمیشہ آئی اے سائی کو کم تر سمجھا یہ جس طرح ہمارے مخالفین اور ٹویٹر برگیٹ سمجھتی ہے لیکن بائیو میٹرک سکین ہوں چہرے کی شناخت ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو مسنوعی ذہانہ جسے کہتے ہیں ہیکنگ ہو سائبر وار ہو جس شعبے میں آپ دیکھ لیں آئی اے سائی نے انہیں تمام شعبوں میں بیٹ کیا شکست دی اور دنیا میں جو اس وقت قابل اعتماد آپ کو پتا ہے قابل اعتماد سسٹم جسے سمجھا جاتا ہے وہ روایتی جاسوسی ہے بہترین لوگوں کو بھرتی کرنا اور پھر ان کو فرنٹ لائن جاسوس بنانا ان کی ٹریننگ دینا اور اس مقام تک پہنچانا اس میں سالہ سال لگتے ہیں لیکن سی اے یہ پچھلے بیس سال سے اراک شام اور افغانستان میں اپنی ساری طبانائی خرچ کر چکی اور موڈ ڈالر لگا چکی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ صرف ایک ایجنسی ان کے سب سے بڑے ماہر جو ہیں اور ڈگلس لانڈن یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں انہوں نے لکھی کہ دیکروٹر کے نام سے دیکروٹر کے جو بھرتی کرتا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے ہاں جاسوسی کو عام سندرت ہے لیکن جاسوسی سمجھنا اور کرنا ایک پورا آٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑا فن ہے پاکستان کی ایجنسی روایتی جاسوسی اور محفوظ طریقوں سے پہلے ایجنٹس بھرتی بھی کرتی ہے اور پھر انہیں ایجنٹس کو انہیں ایسٹس کو سنبھالتی بھی ہے اور اس میں بہت آگے ہے ہم سے ایران اور چین جن پر آپ کو پتا ہے سی اے اے کا بڑا جن ایجنٹس پر خصوصی نسہار ہوتا تھا وہ انہوں نے کبھی بھی کئی بھی وفدار ہیں نکلے یک سر و بیشتر لوگ بڑے آسانی سے گرفتار کر لی جاتے تھے یا پھر مارے جاتے تھے اس وقت پاکستان کی ایجنسی سے دنیا خوفزد ہے بہت خوفزد ہے اور ان کی دیکھیں بے مثال پشہورانہ تربیت ہے وطن سے محبت ہے اور ان کی قابلیت ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں پاکستان میں مجرم ملزم بھگوڑے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیچڑ اچھالتے ہیں آپ اگر حالی میں یہ مریم نواز کی پریس کانفرنس دیکھیں تو ان کے دائیں بائیں کھڑے تھا لوگ دیکھیں پرویز رشید اس کا نام ڈون لیکس میں آیا وہ خود ان کی اپنی حکومت نے فارق کیا جعوید لطیف غداری کا مقدمہ چلتا لوگوں نے اسے کیا کیا کہا نہیں کہا گھر سے باہر نکلنے سے کاثر تب جا رہا خود مریم صاحبہ محترمہ مریم صاحبہ آئی ایس آئی کے جرنل فیض حمید پر بے بنیاد الزامات تبرے برساتی رہی اور ان کے پیچھے کھڑا شخص تنظیم سازی کا ماہر تلال چودری اور سب سے آخر میں پندرہ سو ریال پر ان کے خامند کیپٹن سفدر صاحب تماشائیوں کی طرح اس کراؤڈ کا ایک حصہ بنے ہوئے یہ تو حالت ان کی اپنی لیکن بارال ان تمام سیاستدانوں کے میاں محمد نواز شریف سمیت ان تمام بھگوڑے سیاستدانوں کے بیانیے کو دفن کر دیا امریکہ کے سب سے بڑے مہرین نے اور اس بات کا اطراف کیا کہ آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسی ہے ٹاپ ایجنسی ہے اسی لیے اب لیفٹیننٹ جنرل ندیم آپ کے سامنے آئے ان کی وہ تقاریر سوشل میڈیا پر نکال نکال کر دیکھیں کس طرح وہ بلوچستان ہو یا وہ کشمیر ہو یا کوئی خطہ ہو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہماری قوم آپ کا پتہ ہے خوشامت کی اقسلی منزل تک چلی جاتی ہے بعض اوقات انہیں نعوذ بالمقدس ہستیوں تک جامل آتے ہیں لیکن اختلافات اور بغض میں ہمیں اتنا اوپر نہیں جانا چاہے دوسری طرح بغض والے بھی دیکھیں ان کے گھر تک کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جرنیلوں سے ان کی پتنی ایک دو جرنیلوں نے جن کو رگڑا ہے باقی ان کی دشمنی ہر جرنیل سے پڑ گئی ہے لیکن جرنیل کوئی بھی ہو ایجنسی اور اس کا منشور تحفظ پاکستان ہے اور میرا یہ ماننا کہ اس کا ہر جرنل اتنا ہی قابل ہے جتنا اس کا سابق جرنل تھا کیونکہ یہ ایجنسیاں ایک دن میں ایک رات میں نہیں بنتیں اس کے پیچھے شب و روز کی سالہ سال کی محنت ہے اور پڑا کام ہے اس کے پیچھے اور یہ سارے لوگ ٹرینڈ پروفیشنل ہائیلی پروفیشنل top of the state of the art جو تکنالوجی کو استعمال کرنے والے دشمنوں سے نمٹتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ صرف بیرونی قدشات کو سی پیک کو بلوچستان کو کشمیر کو یہ ملک اندرونی بھی جو شخص پاکستان کا مخالف ہے جو شخص پاکستان سے محبت نہیں کرتا بغض کرتا ہے نفرت کرتا ہے یہ اس پر نظر رکھتے ہیں اور موقع پر اپنا کام دکھاتے ہیں یہی مارخور کا کام ہوتا ہے پہاڑوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ کس طرح ڈھونٹتا ہے اپنا شکار اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ہی کامیاب رکھے لیکن خوشی ہوتا ہے جب پاکستان کے اداروں کو دنیا مانتی ہے اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ مزید آپ کو اس طرح کی جو ویڈیوزن پر تفصیل سے آگاہ کروں گا اپنا خاص خیال رکھیں جمعہ کا دن ہے جمعہ پڑھ کے دعا ضرور کریں میری لئے بھی اور اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ